ہیلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں ایس فور شمسی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو ہم لائے ہیں ڈالنس ریفیجیریٹر کے اوپر اور یہ ڈالنس کے ساتھ ہی ہم عام ریفیجیریٹر کی بھی بات کریں گے تو اس کی کولنگ ایشیوز اور اس کی سیٹنگ کے بارے پر بتائیں گے جیسے کہ میں نے اوپر کے دور کھولا ہے تو یہاں پر دیکھیں گے بہت زیادہ برف جم رہا ہے تو یہ برف کیوں آ رہا ہے یہ لیئر کیوں بن رہی ہے یہ میں ریزن بتاؤں گا اس ویڈ ویڈیو میں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا کولنگ ٹمپریچر سیٹ پوائنٹ کیا ہونا جائے تو جیسے یہ نیچے کا حصہ دیکھیں تو یہاں پر بھی پلیٹ کے اوپر آ اچھی خاصی آئیس آئی بھی ہے اور یہ آئیس آنے کی وجہ سے ایک چیز ہوتی ہے کہ دیکھنے میں یہ کولنگ بہت ہوتی ہے لیکن بسے کیلئے یہ کولنگ کم کرتا ہے سائز کی وجہ تھے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ٹمپریچر سیٹ پوائنٹ ہے وہ ہے میکسیمم کے ا اپر سیون جو اس کی ریٹنگ ہے وہاں پر یہ سیٹ ہے اور یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ نون اسٹوپ ریفیجیڈیٹر چل لہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ آئیس آ جاتی ہے اور یہی وجہ کی وجہ اسی وجہ سے آپ کے الیکٹریسٹی بل بھی زیادہ آتا ہے تو ہم اس نوپ کو یہاں سے انٹی کلوگ وائز گھمائیں گے اور اس کو ڈان کریں گے اور بیس سیٹنگ جو اس کی یہ ہے کہ یہاں پر آپ تین پر رکھیں یہاں چار پر رکھیں اس کو یہاں اس کو دو پر لے آئیں تو سب سے بہترین سیٹنگ ہے دو یا تین یا چار ان تین پوائنٹس کے اندر کوئی سب یہاں پوائنٹ رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو تین کے اوپر سیٹ کر رہا ہوں تو یہاں پر یہ ہمارے جو ریفیجیڈیٹر ہے یہ بہترین کلنگ کرے گا آئیس بھی نہیں جمعے گی اور آپ کا الیکٹریسٹی بل بھی کنٹرول ہو جائے گا تو سمپلی آج کی ویڈیو ہم نے ڈانس ریفیجیڈیٹر کے بارے میں بات کی اور اس کی کلنگ کے بارے میں بات کی جیسے کہ یہاں پر آپ یہ 35% انرجی سیونگ ریفیجیڈیٹر ہے یہ اور ساتھ ہی یہاں پر ساری ڈیٹیل رینس کی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومیٹس کیجئے گا شیئر کیجئے گا تھینکی بیری مچ